اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین رزق انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت ہے اور بے حیثیت مسلمان ہمارا یہ ماننا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے اسی لئے دوسروں کے آگے گڑ گڑانے سے دوسروں کے آگے ماننے سے ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العزت سے رجوع کرنا چاہیے اور صرف اللہ سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے جب بھی انسان پر پریشانیاں آئیں مصیبتیں آئیں تکلیفیں آئیں تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہی بکارنا چاہیے پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں استغفراللہ کا ایک خاص مجرب اور انتہائی قیمتی وظیفہ بتائیں گے انشاءاللہ جس کے کرنے سے آپ کے رزق کے جو بھی بنیادی مسائل ہیں اللہ رب العزت ان کو اپنے کرم و فضل سے حل فرما دے گا پیارے ناظرین سب سے پہلے ہم استغفراللہ کی چند فضیلت جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بتائی ہیں وہ فضیلتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس کے بعد استغفراللہ کا ایک خاص وظیفہ بتائیں گے جس سے آپ کے رزق کے بنیادی مسائل حل ہوں گے اور اگر کوئی شخص اسے سچے دل کے ساتھ کرتا ہے اور اپنے رزق کے لئے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے مالا مال کر دے گا پیارے ناظرین ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے قبل آپ تمام نیا آنے والے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جن بہن بھئیوں نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ویس افیشل سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہم آپ کے لئے فیوچر میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفیکشن بروقت آپ کو ملتا رہے پیارے ناظرین رزق میں اضافے کے لئے قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں بیشتر وظائف مجود ہیں چند ایک وظائف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مصیبتوں میں گھر چکا ہوں مجھے پریشانیوں نے تنگ دستی نے اور مفلسی نے آ گیرا ہے میرے گھر میں بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور دن با دن گھر کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ گھر میں فاکے کا سماں ہو چکا ہے لہذا آپ مجھے کوئی ایسا بہترین اور عزمودہ عمل بتا دیں جس کے کرنے سے اللہ رب العزت میری روزی میں اضافہ پیدا فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے بندے تم جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو تم سب سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا کرو چاہے گھر میں کوئی بندہ یا کوئی شخص ہو یا نہ ہو تم نے سلام لازمی کرنا ہے اس کے بعد تم ایک بار مجھ پر درودِ ابراہیمی پڑھا کرو اور ایک مرتبہ تم سورہ اخلاص یعنی کلخو اللہ احد پڑھ لیا کرو اگر تم اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوگے تو اللہ رب العزت تمہارے رزق میں اضافہ پیدا فرمائے گا پیارے دوستو ایک اور عمل جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے اسی طرح ایک اور شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رزقی وجہ سے سخت پریشان ہوں میری بہت سالی مالی پریشانیاں ہیں میں کرس کے بوش تلے دبا ہوا ہوں اللہ رب العزت میرے کرس کو ادا کرنے میں میری مدد کرے اور اللہ رب العزت مجھے مالا مال کر دے لہٰذا آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے اللہ رب العزت میری تنگ دستی میری پریشانی مجھ سے دور کر دے اور میرے گھر میں بے شمار مال و دولت آنا شروع ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم ہمیشہ باوضو رہا کرو باوضو رہنے سے اللہ رب العزت تمہارے رزق میں اضافہ پیدا فرما دے گا پیرنا زین جو بھی کوئی شخص استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے اللہ رب العزت اس کی پریشانیاں اس کی تنگ دستیاں اس سے دور کر دیتا ہے ایک موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو کوئی شخص کسرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھے گا اللہ رب العزت اس کی پریشانیاں اس کی تنگ دستیاں خوشیوں میں بدل دے گا جو کوئی شخص کسرت کے ساتھ استغفر اللہ کی تسبیح کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے پیارے ناظرین آج کا وظیفہ صرف اور صرف تین دن کا وظیفہ ہے تین دن آپ نے استغفر اللہ کو اس انداز سے پڑھنا ہے آپ کو پورا گائیڈ کیا جائے گا انشاءاللہ جو بھی سے تین دن پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس پر مہربان ہوگا اور اس پر رحم و کرم کے تمام دروازے کھول دے گا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو کوئی شخص استغفر اللہ کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو غیب سے ایسی جگہ سے رزق اتا فرماتے ہیں جہاں سے اس بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا پیارے ناظرین اس حدیث کی شراح میں حضرت ملہ کاری رحمت اللہ لائحے فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں گنہگاروں کے لیے خصوصاً وہ گنہگار جو کہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے بڑی تسلی ہے پیارے ناظرین اللہ رب العزت کے نیک لوگ پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں ہمیشہ سچ بولتے ہیں تحجت کی نماز قائم کرتے ہیں پانچ وقت کی نماز کو پابندی سے لوگ نیک لوگوں میں شمار ہوتے ہیں لیکن گنہگار شخص اگر استغفراللہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے معافی مانگے تو اللہ رب العزت بھی انہیں متقین لوگوں میں شامل کر دیتا ہے یعنی نیکو کاروں میں اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو شامل کر دیتا ہے اور یہ صرف اور صرف استغفراللہ کی بدولت ہوتا ہے پیارے ناظرین آج کے عمل کی جانب چلتے ہیں یہ عمل روزی میں اضافہ کے لیے رزق میں برکت کے لیے بہت زیادہ مفید جانا جاتا ہے پیارے ناظرین مجھے یقین ہے کہ آج کا یہ وظیفہ آپ کے رزق میں ضرور اضافہ کرے گا بس شرط یہ ہے کہ آپ نے تین دن لگا تار پانچ وقت کی نماز کی پابندی شوق کے ساتھ کرنی ہے ویسے بھی عام دنوں میں بھی نماز معاف نہیں ہے لیکن ان تین دنوں میں آپ نے خصوصی طور پر آپ فوراں شوق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں وضو بنائیں اور مرد حضرات مسجد کی طرف چل دیں اور خواتین اپنے سارے کام چھوڑ کر جائیں نماز پر آ کر بیٹھ جائیں اور اللہ رب العزت کی حمد و صناح پیان کرنا شروع ہو جائیں پیارے ناظرین آپ کوئی سے بھی تین دن لے لیں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دن میرے لیے آسانی کے دن ہیں ان تین دنوں میں میں وظیفہ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں اپنی پریشانی اپنے رزق کے مسائل اپنے ذہن میں رکھ کر اس وظیفہ کو شروع کریں سب سے پہلے پہلے دن فجر کی نماز ادا کریں اپنے لیے صاف سترے کپڑے کبندبست بھی کریں بے شک نیا کپڑا نہ ہو لیکن پرانا کپڑا ہی ہو لیکن صاف سترہ ہونا چاہیے فجر کی نماز ادا کریں سب سے پہلے تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھیں اس کے بعد سو مرتبہ یعنی ایک تسبیح استقفراللہ 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 کی کریں اور آخر میں دوبارہ تین مرتبہ درودِ ابراہیمی یعنی نماز ولا درودِ پاک پڑھیں اس عمل کے فوراً بعد آپ سجدے میں گھر جائیں اور رو رو کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں پھر دوزانوں قبلہ شریف کی طرف مو کر کے اسمان کی طرف دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ بلند کر لیں اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنا مسئلہ اپنی پریشانی پیش کریں اسی طرح زہر کے نماز کے بعد بھی آپ یہی عمل سیم بلکل دوبارہ دوھرائیں یعنی سو مرتبہ استقفراللہ کی تسبیح اول و آخر تین تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد سجدے میں جا کر اللہ رب العزت سے معافی طلب کریں پھر اس کے بعد دوزانوں قبلہ شریف کی طرف مو کر کے بیٹھ جائیں اور اللہ رب العزت سے اپنی پریشانی اور اپنی تنگ دستی کے لئے دعا مانگیں اسی طرح اثر کی نماز مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد بھی بلکل ایسے ہی آپ کریں پھر اگلے دن بھی آپ نے یہی عمل دورانا ہے اور اس سے اگلے دن بھی یہی عمل آپ نے دورانا ہے یعنی تین دن تک لگاتار آپ نے بلکل جیسے پہلے دن آپ نے عمل کیا اسی طرح تینوں دنوں میں بھی آپ نے عمل کرنا ہے پیارے ناظرین یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے دیکھا جائے تو آپ کے ایک سے دو منٹ لگنے ہیں ہر نماز کے بعد اور آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا پورے شوک کے ساتھ خوشو خضو کے ساتھ اس عمل کو کریں ہم بھی آپ کے لئے پیارے ناظرین آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور منچن کریں اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھئیوں سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ